اسلام علیکم جی سورا برکتہ آپ سے مخاطب ہے پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں ایک دفعہ پھر ایک لیڈر کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو رینجرز نے باقادہ سے ویل چیئر سے اٹھایا اسے گسیٹا اسے کولر سے پکڑا گردن سے دبوچا اور گسیٹتے ہوئے رینجرز کی کاری میں ڈال کر نامعلوم جگہ پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کر دیا گیا ہے یہ انپریسیڈنٹیڈا پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں ہمیشہ سے سیبلین لیڈرز کی تذہیر کی گئی ہے ان کا تمسکر اڑایا گیا ہے انہیں عبرت کا نشانہ بنایا گیا ہے اور یہی کام عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے آج عبام کو آپ سب کو مجھے یہ میسیج دیا گیا ہے کہ ہماری اوقات جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں سے اوپر نہیں ہے کہ یہ تمہارے موں کی اوپر تھوکیں گے لیکن تم کچھ نہیں کر سکتی جو عمران خان کی گرفتاری ہے یہ ایک میسیج ہے یہ ایک پیغام دینا ہے حالانکہ جو گرفتاری ہوئی ہے جس کیس میں اس کیس کا کوئی منطق ہی نہیں بنتی وہ آپ کو بتاتے کیس کیا ہے لیکن اسلامباد آئیکوٹ کے چیف جسٹس بھی آج حران ہو گئی چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے عدالت کے اندر یعنی چیف جسٹس کو ہی نہیں پتا تھا کہ عمران خان کو کوئی کون گرفتار کر رہا ہے کس کے حکمات پر گرفتار کر رہا ہے کون اٹھا کر لے کر جا رہا ہے کدھر لے کر جا رہا ہے یہ اسلامباد آئیکوٹ کے چیف جسٹس کو بھی نہیں پتا تھا اچانک سے انہوں نے کہا جی ہو کیا رہا ہے باہر اور پھر رولہ پڑ گیا اور عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا اب جو ویڈیوز ہیں جو فوٹیجز آ رہی ہیں وہ بڑے خوفناک ہیں رینجرز نے پورا حسار بنایا تقریباً پانچ چھ سو بندہ کھڑا تھا انہوں نے چاروں طرف سے عمران خان کو گھیرا ان کے ساتھ جو باڈی گارڈ تھے انہوں نے سب کی آنکھوں کی اوپر سپریہ کیا کچھ بےوش ہوگئے کچھ کی آنکھیں جل رہی ہیں کچھ آنکھیں ملتے ہوئے سائٹ پر چلے گئے اور بڑی بری حالت ان کے ساتھ کر دی ہے باقی عمران خان کے جو مکلا تھے انہیں مکے لگے ہوئے ہیں ان کے ناک کی ہڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ان کے ماتھے کی اوپر سے یعنی عجیب و خریب چمڑا اترا ہوا ہے بڑی بری حالت ہے اور ان سب کو مارا گیا اور اس کے بعد ایک لیڈر کو ایک سیاسی رہنما کو ایک سابق وزیراعظم کو جس کے پیچھے عوام کھڑی تھی جو پاکستان کا مقبول تین لیڈر تھا جو کہہ رہا تھا کہ انتخابات کروائیں جو یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ایک الیکشن ہارنا پڑے گا پاکستان میں انہوں نے آج عمران خان کو گرفتار کروا دیا گیا ہے اور گرفتار کروا کر نامعلوم جگہ پر شفٹ کروا دیا ہے بنیادی طور پر مقصد کیا ہے عمران خان کی گرفتاری کا جو سمجھ آ رہا ہے یا جو بیسک میسج دینا ہے ایک تو میسج یہ دینا ہے کہ عمران خان جب بھی عوام کی حکمت کی باتچیت کرتا ہے تو میسج یہ دینا ہے کہ عوام کیڑے مکوڑے ہیں عوام کی اوقات نہیں ہے لہٰذا اس عوام کی باتچیت نہ کی جائے دوسرا میسج یہ دینا ہے کہ عمران خان کو نامعلوم جگہ سے ان کی ویڈیوز جاری کی جائیں گی عمران خان کے اوپر جو بھی کیسز ہیں وہ نامعلوم جگہ سے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور عمران خان کے مختلف ویڈیوز بنا کر وائنل کی جائیں گی مختلف ویڈیوز سرکولیٹ کروائی جائیں گی جہاں پر عمران خان کو سونے نہیں دیا جا رہا ہوگا ان کا بوجل جسم یعنی ایک اقتہت ہوگی تھکا ہوا ہوگا اور وہ ویڈیوز کے ذریعے میسج دیا جائے گا کہ دیکھیں جی یہ ڈر گیا ہے دیکھیں جی یہ بندہ ٹوٹ گیا ہے دیکھیں جی ہم نے اسے بھی توڑ دیا ہے دیکھیں جی یہ عمام کی بات چیت کر رہا تھا ہم اسے گٹنوں پر لے کر آگے ہیں ہمارا مقصد اسے توڑنا تھا اور عمام کو یہ میسج دینا ہے اور میسج بڑا کلیر ہے کہ ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے تم کیا کر سکتے ہو عمام کو میسج یہ دینا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں جو بھی عمران خان کے حوالے سے بات چیت کرتے ہیں جو اس ملک کے اندر رہنے کا خواب دیکھتے ہیں جو ملک کی بات چیت کرتے ہیں جناب آپ نے پولیٹیکل ایک لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو کر انتخابات کے ذریعے کسی کو نہیں جیتنے دینا بلکہ ایک ڈیل بنانی ہوگی ہمارے بات ماننی ہوگی ہمارے نیچے لگنا ہوگا ہمارے آکے جھکنا ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ کام کریں گے اب جو اپٹکس ہیں بہت خوفناک ہیں یعنی عمران خان کی ٹانگ شدید زخمی تھی اس کے اندر سویلنگ تھی لیکن انہیں کالر سے یہاں سے پکڑ کر انہیں فور گسیٹ کر اٹھایا گیا اس کے بعد پیچھے کالر سے پکڑا گیا دو بندوں نے بازو سے انہیں اٹھایا اور اس کے بعد ایک بند نے پیچھے گردن سے پکڑا اور عمران خان کو گسیٹتے ہوئے وہ ایک انڈسکلوز جگہ پر انہوں نے شفٹ کر دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کو ریپورٹ کر رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا یہ فوٹیجز اور ویڈیوز چلا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا اس کے حوالے سے باتچیت کر رہا ہے اور بڑے سنجیدانویت کے سوالات اٹھا رہا ہے لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسٹس نے کہا ہے کہ پندرہ منٹ کے اندر دوبارہ خان کو پیش کیا جائے باٹ ہوں نوز کہ اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جیسٹس کے بعد کون مانے گا اس ملک کے اندر قانون تو ہے نہیں اور آج قانون کو پاکستان کے آئین کو کونسٹیٹیوشن کو پاؤں تیلے رون دیا گیا ہے اور یہ میسج کیا گیا ہے کہ ہم طاقتور ہیں ہم بندرہ رضوں کے پیشے فیصلے کریں گے جس نے جو کرنا ہے جس نے جو پٹنا ہے وہ پٹ لے جس نے جو کرنا ہے وہ کر کے دیکھ لے خیر رکھئے گابنا اللہ حافظ